بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریاف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے بہت کسرت سے رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرس بنتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرس میں آئے تو میں روزے دار ہوں ایک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالی شانہوں ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع فرما دیتے ہیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا اس لئے اس دن میں تیری جو نیکیا لکھی جا سکتی ہوں لکھوالے اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں ایک ان میں سے کہتا ہے اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کے طلب کرنے والے بس کر اور رک جا اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرج کرنے والے کو اس کا بدل دے دوسرا کہتا ہے اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو برباد کر عطا ابن عصار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کو ایک فہرس دے دی جاتی ہے کہ اس میں جن کے نام ہیں ان سب کی اس سال میں روح قبض کر لی جائے یہاں ایک آدمی فرش فروش میں لگا ہوا ہے نکاح کرنے میں مشغول ہے مکان کی تعمیر کرا رہا ہے اور وہاں مردوں کی فہرس میں آ گیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت کوئی مصیبت کوئی حادثہ کوئی رنج کوئی تکلیف کوئی مشقت کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے تب بھی موت کی سختی نزع کی حالت اور اس کا اندیشہ اسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو مقدر کر دینے کے لیے کافی ہے اس کے سارے راحت و آرام کو کھو دینے والی چیز ہے اس کی غفلت کو زائل کر دینے کے لیے اسی کا فکر بہت کافی ہے یہی چیز ہے خود اتنی سخت ہے کہ اس کے فکر اور اس کی تیاری میں آدمی کو ہر وقت مشغول رہنا چاہیے بالخصوص ایسی حالت میں کہ اس کا وقت معلوم نہیں کہ کب آ کر مسلط ہو جائے ایک حکیم کا قول ہے کہ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں نہ معلوم کب کھینچ لے حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے اپنے بیٹے سے کہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کا حال معلوم نہیں کہ کب آپ ہونچیں اس لیے اس سے پہلے پہلے تیاری کر لے کہ وہ دفعہ تن آ جائے اور واقعی بڑے تعجب کی بات ہے کہ اگر آدمی انتہائی لذتوں میں مشغول ہو لہو و لعب کی انچی مجلس میں شریک ہو اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک سپاہی اس کی تلاش میں ہے جو کسی جرم کی سزا میں اس کو پانچ کوڑے مارے گا تو ساری لذت سارا عیش و آرام مقدر ہو جائے گا بلکہ اگر صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے وہ آج کل میں اس کو گرفتار کر لے گا تب بھی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی رات کو نیند اڑ جائے گی حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ ملک الموت ہر وقت اس پر مسلط ہے اور موت کی سختیاں جو ہزاروں کوڑوں سے بڑھ کر ہیں اس پر مسلط کرنے والا ہے پھر بھی ہر وقت اس سے غافل رہتا ہے یہ جہالت اور غرور کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی کا حال وہی جان سکتا ہے جس پر گزر چکی ہے دوسرے کو اس کی سختی کا حال معلوم نہیں ہوتا وہ صرف قیاس کر سکتا ہے یا مرنے والوں کی حالت دیکھ کر کچھ اندازہ لگا سکتا ہے سبحانک اللہم و بحمد اشہدو اللہ علیہ اللہ علیہ اشہدو اللہ علیہ